صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہم پہاڑوں میں گھرے ہوئے تھے نہاں دھو کر باہر نکلے اور ناشتہ کرنے کی ٹھانی سلام علیکم ہم انزہ میں موجود ہیں اور یہ سوست کے مقام پہ ہم نے تپت ہوتل میں رات کو سٹیک کیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے اس کے بعد ہم کنجرہ پوڑ رہے ہیں کنجرہ پاسٹ کی دار بجائیں گے ہم نے ہوتی ٹوپی چیک کر رہے ہیں ہوتی ٹوپی ہم نے لیتی ہے ہاں ہاں تک ہپر ہپر کے مقام سے یہاں گلیشئر دیکھنے کے لیے تھے پھر ہم نے طبیعت سے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا یہ سوست پازار میں دیوان ہوتل ہے یہ ناشتہ کرنا ہے بہت سستہ ہے بہت سستہ جگہ کے حساب سے ہم یہاں پاس جا رہے ہیں یہ سوست سے گزرتے ہوئے آپ پھلتی کا سمان ضرور لے لیں ہم نے ٹوپ اور گلپ لے لیں یہاں سے یہ ضروری ہے ہم نے جا رہے ہیں ہم نے جا رہے ہیں ہم نے جا رہا کے چیزے ہر چاہت کا انوان بطن اے شان بطن شایان بطن دلے زندہ کا ایمان بطن اے جان بطن جانان بطن ترے گلگت پر دستان پانیکار بنیارے جو کام کر رہے ہیں کہ یہ جو آگے سریئے لگے میں جس کو پل کر رہے ہیں تو پانچ منٹ میں یہ کلیر ہو جائے گا پھر ہمیں آگے جا رہے ہیں یہاں سے بڑے 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 آگے بھی واپس آنے والی گاڑیاں بھی کچھ کھڑی ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ روڈ کلیر ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں یہاں سے خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں برفیلے اور دھوپ ان پر پڑھ رہی ہے اور وہ والے پارٹ سے پہاڑا ہے چاندی کی طرح چمک رہے ہیں مہان ہے موسیقا 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 معلوم نہیں کہ اس وقت راستہ لمبا ہو گیا تھا یا یہ روگ ویلی آف ایکس کلکولیٹ کر رہے تھے یا پھر غمگین گانوں کا اثر تھا کہ سب کی آنکھیں نم نظر آ رہی تھے موسیقی یہاں پہنچ کر ہم نے یہی موسیقی ماحول میں گوشتی ہوئی محسوس کی پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلگت کے ایک سکول کے بچوں کی بس آ رہی تھی موسیقی جی تو خوادین از رات انجرہ پاس پاک چینہ بوٹے حریب ہیں پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے مچھولے دمانہ انجرہ پاس اس کے اس پار چینہ ہے اس پار پاکستان ہے اور یہاں کے مناظر اسے سینز کچھ ایسے ہیں موسیقی 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 میں تھوڑا جو ہے وہ سر سے بات کروں گا سر کیسا لگا آپ کو اسلام علیکم بہت اچھا لگا بہت دین بائے کر رہا ہوں اور یہ بچوں کوشی چوڑ سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ کو بھی روائے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا کیا پلان ہے سر اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہاں سہتا بات دیں گوتے ہوئے انشاءاللہ کلکت مانچیں گے کلکت کے بعد نارانی سے انشاءاللہ تو ہمارا سفر اکتاب تذیر ہوگا ہمارا سفر واپسی کشن انشاءاللہ کچھ لوگوں سے اور میں آپ کی بادشاہت کراتا ہوں کچھ سٹوڈنٹ سے باد کراتا ہوں اور جی حسن صاحب یہ دیکھیں جی حسن صاحب نے یہاں کی پہنچان ٹوپی اور اس کو کیا کہا جاتا ہے جی یہ بس جائے اندر ہی اپناس پہنچی ٹوپی ہے تو انہوں نے ٹوپی دیا ماشاءاللہ اور اس ڈیڈیو کی چکر میں ماشاءاللہ تھوڑا بہت مینجڈ بھی ہوگئے ہوں لیکن رات کو کافی ٹریٹمنٹ کے بات بہتر محسوس کر رہا ہوں کچھ میں سٹوڈنٹ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے بات اکلوز کریں گے درباب آ جائیں جی ماشاءاللہ کیا آنے آپ کے بہت مزہ آ رہے ہیں بہت اچھے آنے بہت نزلہ ہو گیا باقی جو ہے ایکسپیکٹیشن آپ کو مزہ آ رہے ہیں جی ایکسپیکٹیشن تھی کہ لیکن یہ تو پانچ ڈیگری راو صاحب آ گئے جی آج پہلی دفعہ لے ہم نے کتابیں چڑھا آ گیا ماشاءاللہ یا ان کو بات کیا آئیں ہاں کراہشی بنچے بہت بہت ہی ماشاءاللہ وہ کبکرہ جگہ ہیں بہت 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 ہی ڈیگری آپ لوگوں کو لے گی بھائی سے بات کر رہی ہی کیا لے بھائی کھاں گئی دہور سے دہور ہے کیسا بھائی ہے؟ پیلی کے فائنے جائے ہیں پیلی کے ساتھ آئی ہیں؟ پیلی کے ساتھ آئی ہیں؟ ماشاءاللہ چائنیز مجھے بلکل بھی نہیں مل رہے ہیں کیونکہ چائنیز دوسری سائیڈ میں ہیں وہ چائنیز آئیکنز ہیں اور کون ہے جی ہاں جا کے بھائی یہ ہے کہ بہت آشا محل وہاں ادھر کافی آم آئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جس سردی کو ہم ایکسپرکٹ کر کے آئے تھے کہ مائنس 3 یا مائنس 4 ہوگا اور غرف باری ہوگی ہوگی ویسا کچھ میری پیسر ہی ہے کیا آئی ہے آپ کا ساتھ رہا رہا بھائی دیسی لیکن ہاں بھائی منابعہ پر بھائی آپ پھول گئے؟ سب بھول جائے بالکل آپ کے سامنے وہاں سے بھائی آجائیں جی کار چرنہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کیسا محسوس کیا آپ کی سفر کیسا را باشا اللہ ماشاءاللہ مہ شایلہ کئی دیں گے کئی دیں گے میں جو ہے چائنیز کو دھونے کی کوشش کر رہا ہوں میں جو ہے چائنیز سامنے چائنیز سامنے کیا کر رہا ہوں تازہ تازہ بھرف کل دی بھرف بھاری ہوئی ہے ایک دن پہلے پہنچتے ہماری گاڑی خراب نہیں ہوتی آج ہم چندہ گئی پہلی دفع بھرف بھاری دیکھ رہے ہیں بھائی 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 تازہ تازہ ہے بھرو بھری پہ اللہ کیا ہے یہ دیکھیں رم پہ بھی شروع ہوگا ہے بیٹ بوائز یہ دیکھیں چلاس کے لوگ کراچی لوگوں کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے درمیان بحیش شڑ گئی ہے بھائی نے بھائی نے ماہول بنائے ورٹائٹ کے سامنے کہاں سے ہیں آپ جراس سے کراچی سے ہیں بھائی 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 زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے